بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں آپ کو دو مسئلہ بتاؤں گا وضو کے متعلق ہے نمبر ایک اگر کوئی گسل کر لیا ہے نہایا ہے نہانے کے بعد جب وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو کیا اب نماز کے لئے وہ وضو کر کے جائے گا یا جو نہایا تھا وہی وضو ہو گیا اسی سے وضو ادا ہو گیا اب کیا حکم ہے ایک مسئلہ یہ بتاؤں گا دوسرا مسئلہ اگر کوئی ننگا نہایا ہے کپڑے اتار کر نہایا ہے مکمل اب اسی وضو سے جو اس میں وضو اگرہ کیا تھا اب اسی سے جا کے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے نماز وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا سب سے پہلے یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے نعائصت رضی اللہ تعالی انہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتودع بعد الغسل یہ حدیث ترمیش شریف میں جلد مریک صفحہ نمبر تیس پر اور مسئلہ مسائل جو میں آپ کو بھی بتاؤں گا یہ کتاب المسائل میں جلد مریک صفحہ نمبر ایک سو اناسی پر مل جائیں گی آپ دیکھ لیجئے کہ ساری کتابیں میرے پاس بھی موجود ہیں یہاں پر بھی میرے پاس بہت ساری کتابیں جو ہمارے مدرسے کی ہیں یہاں پر بھی موجود ہیں بہرکیف یہاں پر آپ یہ سمجھیں اگر آدمی گسل کیا ہے وضو کے فرائز میں مسئلہ مکمل سمجھاؤں گا سمجھانا میرا کام ہے میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھیں وضو میں جو فرائز ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں ہے وہ چار چیزیں ہیں نمبر ایک چہرے کا دھونا مکمل چہرہ دھونا نمبر دو کہونیوں تک دھونا ہاتھ کو ہاتھ کو کہونیوں سمیت دھونا نمبر تین سر کا مسہ کرنا نمبر چار پیر دھونا اگر کوئی یہ چار چیز کر لیتا ہے اب اس کا وضو ہو گیا اب سمجھئے اگر کوئی آدمی گسل کیا ہے گسل کرنے سے پہلے بھی وضو کرنا سنت ہے لیکن اگر وضو باچانس وہ کیا نہیں ہے یا کرنا چاہیے تھا لیکن کیا نہیں ہے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے وضو تو ہو گیا اسی سے اسی وضو سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر گسل کرتے وقت وضو نہیں کیا تھا اب گسل مکمل کیا سر میں بھی پانی وغیرہ ڈال دیا اور سر میں ہاتھ وغیرہ پھیر دیا چہرے میں بھی پانی آ گیا ہاتھ بھی کیونی سمیت دھل گیا پیر بھی دھل گئی مکمل اچھی طرح سے جو ہے گسل کر لیا جب گسل کر لیا تو یہ چار چیزیں جو وضو میں دھونا ضروری ہیں ان چار آزہ کا ان چار جگہوں کا یہ بھی اس میں داخل ہو کر دھل گئے جب دھل گئے تو یہ بھی ایک وضو کے قائم مقام ہو گیا اب لہٰذا اب اس کو جو نماز پڑھنے جائے گا الگ سے وضو کرنا نہیں ہے بغیر وضو کیے کیونکہ وضو پہلے سے ہو چکا ہے وضو اس کا ہے موجود اب وہ سیدھا نماز پڑھ سکتا ہے اب وضو نہیں کرے گا اور اس صورت میں اگر وضو کرے گا تو مقروبی ہے علماء نے لکھا ہے یہ ایک مستقل بحث ہے آپ دیکھ لیجئے گا ایک ویڈیو میں اس سے پہلے ڈالا تھا کہ گسل کے بعد وضو کریں یا گسل سے پہلے وضو کریں دیکھ لیجئے ویڈیو سمجھ جائیں گے آپ مسئلہ بہت وضاحت کے ساتھ مدلل باتیں میں نے پیش کی تھی اس وقت تو یہ مسائل تھا اور اسی طرح اب اس کو سمجھئے گا ایک آدمی گسل کیا لیکن سر دھویا نہیں صرف گلے کن سے دھویا ہے گلے کن سے گسل کیا ہے اب اگر نماز پڑھنے جائے گا وضو کرنا پڑے گا اس کو کیوں اس لئے کہ وضو میں چار چیزوں کا چار آزا کا دھونا ضروری تھا اس میں سے ایک سر کا مسہ بھی تھا اب جب گلے کن سے دھویا ہے تو سر کا مسہ ہی نہیں ہوا جب مسہ ہی نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا جب وضو نہیں ہوا تو وضو کرے گا پھر دوبارہ ہوا لیکن گلے کن سے نہایا تھا اور نہانے کے دوران سر پہ مسہ کر لیا اب اس کا وضو بھی ہو گیا مکمل اگر گلے کن سے نہایا تھا پیر ہاتھ سب دھویا تھا تو اب اس کا وضو بھی ہو گیا اس سے اب وضو کرنے کیا اس کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مسا کر لیا ہے اگر مسا نہیں کرتا تو وضو نہیں ہوتا یہ مسئلہ تھا پہلا مسئلہ بہت ضروری تھا سمجھے گا اس کو نئے سمجھ پائیں مجھے پوچھیں نمبر وغیرہ موجود ہے کامیٹس میں پوچھیں یا وارسوپ وغیرہ میں پوچھیں نئے سمجھ پائیں پوچھیں لیکن غلط مت سمجھے گا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریے گا اور اسی طرح کوئی آدمی ننگا نہایا ہے مکمل ننگا لیکن نہاتے وقت وہ وضو کر لیا تھا یا نہایا اس طرح کے مکمل سر وغیرہ سے نہایا ہے اور وضو میں جن آزا کا دھونا ضروری تھا اس کو دھو لیا ہے نہایا ننگا ہو کر ہے ننگا نہانا کیسا ہے ایک مسئلہ مستقل ہے ویڈیو میری موجود ہے دیکھ لیجئے یوٹیوب میں مار کر دیکھیں ننگا نہانا کیسا ہے کپڑے اتار کر نہانا کیسا ہے آجائی کی ویڈیو میری اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب جو ہے جب نہا لیا ہے ننگے ہو کر اب جو نہانے کی وجہ سے جو وضو ہوا ہے وضو کیا ہے یا مکمل نہایا ہے بدن اس کا مکمل بھیگ گیا ہے تو اب اس صورت میں جب نماز پڑھنے جائے گا اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی وضو سے بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے دوبارہ وضو کرنے کی اسے ضرورت اس صورت میں بھی نہیں ہے اس کو بہت آدمی غلط سمجھ کے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مکمل اس طرح کرنے آئے گا تو اب اس کا وضو ہی نہیں ہوا اب وہ دوبارہ جا کے وضو کرنے کی نماز پڑھے گا یہ غلط سوچتے ہیں اسی لئے یہ دو مسئلہ میں بتانا بہت اہم سمجھتا تھا بہت ضروری سمجھتا تھا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں